بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة باوازِ بلند توجہ احباد شروع کی جائے سورہ مومنوں سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے بکرات عمرات بہت مرتبہ علماء وائزین خطبہ اس آیت کو عنوان یا زیر عنوان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اس آیت کو اس تناظر میں دیکھا جس میں بھیجنے والے نے نازل فرمایا بسم اللہ گبراد تو نہیں ہے نا وَجْعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَا وَاُمَّهُ آَوْيَةً دونوں کو آیت بنایا وَجْعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَا وَاُمَّهُ آَيَةً مَرْيَمْ بھی آیت اور اس کا بیٹا ایسا کو اللہ نے آیت کہا ہے آیت اللہ نہیں کہا جی یہ اصول ہے جو جس کی آیت ہے اور میں ابھی ترجمہ آرز کر چکا ہوں آیت بمانی علامت نشانی اللہ کی علامت اور نشانی وہ ہو سکتا ہے جسے دیکھنے سے خدا سامنے آئے بہت 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 بہ بلکہ جس جس شائع کو بھی اللہ نے لفظ آیت سے سلطھانا سرمایا تو مطلق آیت آیت اللہ نہیں جمنان کسی نے کہہ دیا گناہگار نہیں لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میری آیتیں ہیں اللہ نے اپنی آیت جب بھی کہا چودہ کے گھرانے کو کہا جی جی اب دیکھ لیجیے سورہ حود میں یہ جو اللہ کا ناقہ ہے یہ تمہارے لیے آیت ہے ناقہ اللہ کہا آیت اللہ نہیں کہا سمجھ میں آرہی یہ بات میرے دوستو صرف آیت کشتی نوح کے بارے میں ارشاد فرمائے وَتَرَقْنَا هَا عَوْيَطً لِّلْعَوْلَمِينَ ہم نے کشتی نوح کو آلمین کے لیے آیت قرار دیا آیت کہا آیت اللہ نہیں اور آلمین کے لیے بھی اس لیے حالانکہ توفان تو زمین پہ آیا تھا پھر یہ کشتی نوح آلمین کے لیے آیت کیوں ہے کیونکہ یہ علامت تھی مثال کے طور پر کسی اور کشتی نجات کی مسال و اہلِ بیتی کا مسال سفینہ تِن نوح کہنا تھا اس کی آیت پہلے بنا دی تاکہ بشریت کے اضحان تیار ہو جائیں کشتی نجات کی مسال کے لیے بس تقریبا تمہید میں نے ختم کر لی اسی لیے سالے کی اونٹنی کو آیت کہا آنے والے وقت کے لیے ذہنِ بشریت کو تاہ تیار کر رہی ہے توحید کہ انسان کے دماغ میں یہ چیز جڑ پکڑ لے کہ حجتوں کے جانور آیت ہوا کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم جیو اللہ علیہ وسلم جیتے رو تھوڑا سا ایتھے روکے بیٹھو ہاں تاکہ پتہ چلے کہ کل کسی اور حجت کے جانور کو کوئی جھکے تو بدعت نہ کہا جائے اللہ علیہ وسلم مورت پرستی نہیں آیت پرستی کہا جائے اللہ علیہ وسلم سمجھے گے دوست ادھر والا ٹھیک بیٹھے ہو اب آئیں سبب کیا ہے لیغم کے اللہ نے عیسیٰ کو بھی آیت کہا مریم کو بھی آیت کہا عیسیٰ کس پر آیت مریم کس پر آیت سارو اٹھانا بستمید ختم ہوگی ان اللہ جعلا عیسیٰ آیت للقاوم علیہ السلام عیسیٰ آیت ہے تمہارے بار میں امام پر سمجھ میں آرہی ہے میری بات یہ نہیں ہے یعنی اللہ نے اسے نطفے سے پاک رکھا اس کی ولادت کسی کی ولادت جیسی نہیں تخلیق سے لے کر موت و حیات تک کو ٹھوکروں میں رکھا تاکہ کسی غائب کے بارے میں بتایا جائے تو بشریت شک نہ کرے و جال مریم آیتل سیدت النساء العالمین اور اللہ نے مریم کو آیت بنایا فاطمہ کی ذات پر دیورہ تو نہیں ہے کس پر آئے تھے مریم؟ جناب سیدہ کی ذات پر اگر خاتون جنت کا وجود نہ ہوتا تو شاید مریم ہوتی ہی نہ مریم کا ہونا نیر دیدی صرف وجود سیدہ پر تلیل تاکہ اللہ کل غریبان بشریت میں صد ہاتھ ڈال کے جن جھوڑ کے سوال کرے کہ جو جذوی بطول تھی اسے تم نے کسافتوں سے پاک مانا اس کی اولاد کو سلسلہ بشر سے الگ جانا اور جو مریم کے لیے بھی بطول تھی اس کے بارے میں تمہارے دماغوں میں شک نہ آیا فکرہ چاہ سامنے آگیا ہے تو کہے بھی نہ چارہ اکار نہیں اصل میں پہلے ایک جملہ کہتا ہوں پھر اس فکرے کی طرف آتا ہوں سلطان کربلا نے تعارف کرایا ہے اپنے نانا کا بابا کا اپنی والدہ کا وہ پہلے دو چار افٹھوڑ دیئے میرے مزد سے متعلق میں جب اس بی بی پر پہنچے کس ماں کا بیٹا ہوں فرماتے اوالہ ست امی جاؤہرہت العثمت و فریدت الرحمت و المنغمست فی الاؤزال فی بحور العنوار و العظمت بزعت سید الانبیاء و کفو سید العولیاء فرماتے آج زمانے والوں کیا میری ماں عثمت کا جوہر نہیں ہے میں نے کہہ دیا اللہ جانے کس کے سر سے گزرا ہے کس کے سہنے دل پہ اتری ہے بات حسین نے اپنی ماں کو ماں سوما نہیں کہا حسین نے اپنی ماں کو صاحب عثمت نہیں کہا جوہرہت العثمت میرے سامنے پڑھے لکھے لوگوں کی کسرت بھی موجود ہے اور پھر جنس دل میں بسیرہ ہوتا ہے چودہ کی ولاقہ وہاں جہالت کاندیرہ تو نہیں ہونا چاہیے جوہر کیا ہے دودھ سے مکھا نکال لیا یہ جوہر ہے باقی کیا ہے باقی چھاہ شہے فازل انصر ہے جوہر مکھن میں پھر کہکے گزر گیا اور تم روش ادراک میں ابھی تک کھوئے ہوئے ہو حسین فرماتے ہیں اولیہ ست امی جوہرت العثمت عثمت کا جوہر میری ماں ہے اور میری ماں کے بعد جو معصوم بنے گی وہ مریم ہو ہوا ہو اللہ عکی اللہ عکی اللہaf اللہ عطا اللہ عطا کہاں صفوت کہاں جھاگ کہاں پانی کہاں بلبلا جو ان کا حقائق کے فرق کو سمجھ سکتے ہو یا نہ سہی تنہائی میں بیٹھ کر خور سے ضرور سوچنا کیا میری ماں عصمت کا جوہر نہیں فریدت الرحمت اللہ اکبر ذات واجب کی قسم میں پورا خمسہ اسی کی شرح میں گزار دوں تو شاید تمام نہیں ہوگا فرمایا کیا میری ماں رحمت میں منفرد نہیں اللہ ازمت جاگنا 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 مقصد کیا ہے میرے مولا حسین کے کہنے کا رحمتیں اور بھی ہیں رحمت تو میرا نانا بھی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی رحمت نہیں عالمین کے لیے رحمت ہے اور عالمین جو جو شائع اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے اس کے لیے رحمت ہے رسول لیکن فریدت الرحمت ہے میری ماں فریدہ ہے منفرد ہے الگ ہے ممتاز ہے اپنی رحمت میں کیونکہ یہی عالمین کی رحمت بھی اپنی شفا کے لیے میری ماں کے گھر آ کر کہتا ہے میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں مجھے چادر اڑا اللہ 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 جو بابا 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 ہیلی یا آئی ہیلی یا آئی ہیلی یا آئی اس جیتے رہو جب دکھ دل چاہے تمہارا میں راضی میں نے پیغام پہنچا دیا میری ماں عسمت کا جوہر رحمت میں منفرد والمنغمستو فیل آزال میری وہ ماں ہے جو ہر ازال میں عظمت الہی کے نور میں غوطہ ظن رہی سمجھ میں آرہی ہے بات یا نہیں عظمت الہی کے نور سے جدا نہیں ہوئی عظمت الہی کے نور سے خلق نہیں ہوئی المنغمستو غوطہ ظن رہی پہلے اللہ کی عظمت کی سرحتیں بناو سمجھ میں آرہی بات یا نہیں ہاں جی جی یہ عظمت میں غوطہ ظن جن لوگوں کو میری پہلی پڑھی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں ان کے لئے پیغام ہے دورانے کا وقت نہیں میرے پاس ذات واجب نے جب علی و بطول کی شادی پہ زبان بے زبانی سے خود خطبہ پڑا تو اس میں اللہ نے یہ کہا تھا الحمد الردعوی والعظمت ازاری حمد میری چادر ہے اور عظمت میرا کمر بند اور میں بار ہاں آپ لوگوں کو اسی ممبر سے بتا چکا ہوں سرکار باکر کا فرمان کہ کسی نے جب مولا سے سوال کیا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا چھپنے کے لئے جگہ چاہیے چھپنے کے لئے مکان چاہیے چھپنے کے لئے ہجاب چاہیے چھپنے کے لئے ہوا تھا کس میں سرکار باکر نے فرمایا وہ آڑ وہ ہجاب وہ پردہ وہ چادر وہ ستر کے جس میں اس کی عظمت چھپی تھی وہ چادر میری دادی ظہر آتی ارادے ہاں اس کے نور عظمت میں غوت عظم تھی آگے دو جملوں میں جملے بظاہر آپ کو بڑے سادہ نظر آئیں گے لیکن جتنے سادہ ہیں اتنی قیامت ہیں کیونکہ حجت خدا کی زبان سے بے مقصد بات تو ادا ہوتی نہیں حجت کی زبان پہ رحمان بولتا ہے حجت کے ارادوں میں اس کی مشیعت شپی ہوتی ہے حجت کی مشیعت اس کی ذات کی جنبش ہوتی ہے میں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ ہاں دیواروں کے کان ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ نہیں سر اٹھانا میری طرف دیکھنا سادہ اتنے ہیں زیدی صاحب بزعت سید الانبیاء و گفو سید العوسیاء فرم میں اس ماں کا بیٹا ہوں میں اب ایک ایک چیز کو جو میں پڑھ چکا ہوں دہرانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس فرما وہ جو انبیاء کے سردار کے نو حصے ہیں پوری مجلس میں اس یہاں ندیم تم بھی تھے اس مجلس میں پڑھ چکا ہوں بزعت پر یہ فاطمہ تو بزعت میں نہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کیا شان ہے علم کی بڑا تیر کسی نے مارا تو نہیں فاطمہ جگر کا نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور آگے پھر تشریف ہوتی ہے اور آپ لوگ جھوم جھوم کے نعرے لگاتے ہو کہ محمد اگر رسول ہے تو یہ رسالت کا ٹکڑا محمد ریز بھائی جو کان ہو کسی شائع کی وہ ٹکڑا کیسے قرآن کو پڑھ لینا جب ایک سے دس تک کا عدد سامنے ہو اور اس میں سے سات یا نو حصے الگ کرنے ہوں تو بیز اون یا بیز اون کا لفظ بولا جاتا ہے اور رسول کے کہنے کا مقصد ہے میں اگر دس حصوں میں ہوں میرے نو حصے فاطمہ اور ایک کفر کے اس لیے ہے کہ میں مرد ہوں وہ پردادار ہے اور اس میں بھی یہ راز بھی بتاتا چلوں نہیں شاید کوئی سوچے اور سمجھ میں نہ سکے تو میری ایک حصے کا فرق کیوں ہے کہ میں مرد ہوں وہ مستور ہے میں نے محفل میں آنا ہے اس نے ہجاب میں رہنا ہے اور فرق اس لیے بھی رکھا گیا کہ اگر وہ ہو بہ ہو میری طرح ہوتی تو پھر علی کو ہمیشہ اس کے پیچھے چلنا پڑتا بسم اللہ آمین آمین ایک کا فرق صرف احترام خیبر شکن کو ملحوظ رکھا یعنی بطول کا خاتون ہونا علی کی وجہ سے ہے ورنہ میرے بھائی ان میں مرد عورت کا چکر ہی نہیں ہے زیغم خدا کی قسم ان کے ظہور کی علتیں ہیں رسول اس لیے نبی نہیں کہ یہ اہدہ بڑا ہے اللہ کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بناتا جب تک علی کو ولی نہ مانے سمجھ آرہی بار کبروں والے گبر آئے تو نہیں بابا جیتے رو مشرد کے اندر والے ٹھیک بیٹھے ہیں جب تک اقرار ملایا تھے امیر المومنین نہ کریں نبی نہیں بنتے اور پھر میرے رسول کے لیے یہ عہدے عہدے تو پرسوں بنے ہیں نبوت تو کل بنی یہ ان عہدوں سے عربوں قرن پہلے تھا نبی بن کے تو زمین پہ اتر نہ پڑا جب نبوت خالقی نہیں ہوئی تھی کبریائی کی تنہائی میں رہتا تھا تو مناصب کی عزت ہے کہ اگر یہ کسی منصب کو قبول کر لیں یہ عہدوں کی وجہ سے عزتدار نہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا ہے رسول رسول یہ عہدہ بڑا ہے اور علی چھوٹا تھا رسول پہلے ظاہر ہوئے علی پہلے ظاہر ہوتے وہ ہوتے اس کے ظہور اور تطورات کیا ہیں ایک عزو دیکھنے کے لیے ایک سننے کے لیے ایک سونگنے کے لیے ایک بولنے کے لیے اب اگر دیکھ نہ ہو سارے آزا کو مہتاجی آنکھ کی ہے تو دیکھ کے ہمیں بتا یہ کیا ہے اگر کچھ سونگ نہ ہو آنکھ سمیت پھر سارے مہتاج ناکھ کے تو سونگ کے بتا کے کیا ہے اب یہ بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہے آنکھ سونگ نہیں سکتی آنکھ نہیں وہ اب ایک ہی حقیقت کے پرتوں ہیں تطورات ہیں مداہر ہیں تنزلات ہیں تو اسی طرح حقیقت واحدہ کے چودہ پرتوں ہیں کہیں کوئی کسی کا مہتاج کہیں کوئی کسی کا مہتاج کہیں باپ اور شوہر دونوں مل کے بطول کے مہتاج کہ بطول اگر تو مبالے تک نہ جائے نہ تیرا شوہر علی رہے گا نہ تیرا بابا نبی رہے گا نہیں اب یقینا اتنی لا تعداد مجال سیش رہو اشر خمس خمس سن چکے ہو اب مجھے یقین ہوتا ہے کہ جو کہوں گا برداشت بھی ہو جائے گا سمجھ بلیا جائے گا بطول اگر تکلیف نہ کرے تیرا شوہر علی نہیں رہتا تیرا بابا نبی نہیں رہتا بیٹا تکلیف کر لے ورنہ وہ جلی نہیں رہتا سکر یہ ہاتھ تک بات ٹھیک ہے ہاں اگر نہیں ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں اور بعد میں فتوے کی فیکٹری کھل جائے کہ یہ کیسے ہے کہ اگر بطول میدان مبالہ میں نہ جائے تو وہ جلی نہیں رہتا ہاں بھائی اب دیکھیں میں ایک مجلس میں کچھ کہوں اور پانچ سات مجال اس کے بعد اس بات کی تردید میں جملہ بولے جاؤں تمہیں دونوں یاد تھے سوچو گے نا یار یہ ایسے سلطان العلماء کا خطاب کسی ڈھونگی نے پاکھنڈی نے دے دیا اسے تو یہ تک پتا نہیں میں نے کل کیا کہا تھا آج کیا کہہ رہا ہوں رسول کی پریشانی کا سبب پنڈی والو یہ تھا کہ اللہ کے ہی حکم سے میں کہہ بیٹھا ہوں انہیں جنان والوں کو کہ جھوٹوں پہ عذاب آئے گا بیٹھے ہو چلے گئے وہ یہ بھی حکم ہے خدا سے کہہ چکا ہوں کہ جھوٹوں پہ عذاب آئے گا اور یہ بھی پرسوں وہ خود کہہ چکا ہے کہ ماکان اللہ علیہ عزبہ وانت فیہم جہاں تُو ہو وہاں عذاب نہیں آتا تیری موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا تو اب عذاب آئے جب بھی نہ آئے تب بھی قرآن کی صداقت تو دعو پہ لگ گئی اور کلام کی تقذیب کلیم کی ہوتی ہے بھائی اگر میرا کلام چھوٹا ہے تو غزنفر چھوٹا ہے نا بھائی اگر بھائی اگر میں نے دعا کے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہاں تھی بات دونوں صورتوں میں بھئی اگر میرا کلام جھوٹ آئے تو آپ یہ تو نہیں کہو گے کہ کلام جھوٹ آئے آپ تو سیدھا کہو گے غزرفر نے جھوٹ بولا کیونکہ کلام کی تقضیم کلیم کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتی ہے عذاب آ جائے تو پہلی آیت غلط عذاب والی نہ آئے تو آیت مباحلہ غلط تو اب کس طرح بچے توہید و رسالت و امامت کی صداقت کہ مباحلہ کی بول تو ہی ہو جائے اللہ اللہ اکبر بیٹھے ہو یا سروں سے گزر رہی ہے تو اسی لئے تو رسول کہہ رہا ہے بیٹا چادر تطہیر سر پہ لے لے بیٹا چاند میل چلنے کی تکلیف گوارہ کر لے علی سچا ہو جائے نبی سچا ہو جائے جلی سچا اللہ 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 یہ سارے تبیس اچھے ہو سکتے ہیں ان کی صداقت کا بھرام اسی وقت رہ سکتا ہے اگر تو جائے اردیر بھائی شیعہ تو شیعہ اہل سنت کے مفسرین نے بھی یہ جملہ لکھا باکہ جلیئے میں ہوں بہو تفسیر قشاف سے اللہ ما جار اللہ زمخ شریح بنا در اہل سنت کے شہرہ آفاق مفسر تھک گئے ہو تو شوڑ دوں وہ لکھ رہے ہیں کہ جب میدان مباحلہ میں پہنچے رسول اللہ ازمت اللہ جس ترتیب سے گئے تھے زانوں کے بل خود جھکے آگے حسن کو بٹھایا ہاتھوں پہ حسین کو اٹھایا اپنے پیچھے بطول کو بٹھایا بطول کے پیچھے خیبر شکن کو بٹھایا اور یہ اہل سنت کا مفسر رکھ رہا ہے پیچھے مڑ کے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اِذَا دَعَوْتُو فَأَمَّنُو جب میں دعا مانگوں آمین کہہ دینا اللہ 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 ہاں نہیں نہیں میں دعا کرتا ہوں آپ مل کر آمین کہتے ہو کس لیے تاکہ قبول ہو جائے ہو سکتا ہے اگر آمین نہ کہی گئی ہو نہ ہو قبول اب میں کچھ نہیں کہتا لڑنا ہے تو زمخشری سے لڑو پھاڑنا ہے تو تفاصیر کے ورک پھاڑو جس کی سباؤں نت کے مشینکت ہے جس کا ارادہ ارادہ الہی ہے جس کے مزوج کی کروٹ مزوج کبری آئی ہے وہ کہہ رہا ہے امینو آمین کہو سمجھ میں آرہی ہے بات یا نہیں ہاں نو حصے بات بھولی تو نہیں میرا مولا فرما رہا ہے اسما کا بیٹا ہوں میں جو انبیاء کے سردار کے نو حصے اور اگلا فکرہ تشریح تھوڑی سی لمپی ہو گئی تھی اسی کے لئے ساری تکلیف دی آپ کو سماعت کی فرمایا وہ کفو اور ہاں کل کے لئے اعلان بھی سن لو آج چند منٹ لیٹ ہو گیا کل سے ٹھیک انشاءاللہ ساڑھے نو ہاں اور ساڑھے نو ساڑھے نو ہی ہوتے ہیں کفو یہ دل اولیاء اسما کا بیٹا ہوں جو اولیاء کے سردار کی ہم سر ہے اولیاء 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 اول ازمت اول ازمت لیلہ اول ازمت لیلہ ہاں یعنی لگا مجھے ایک وقت رسول کا یاد آرہا ہے کل رسول نے کہا لولا فاطمہ تو لما کاؤنال فاطمہ تکفون آدم فمن دونہو اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم سر کوئی نہ تھا چاہے وہ آدم ہو یا کوئی دوسرا کہوں جو بلا کہنے لگا ہوں حالانکہ بات کتنی عام ہے یہ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں ہر وائد ہر قدیم چھوٹا بڑا یہ سے حدیث کو پڑھتا پھرتا ہے زمانے کی نو کے زبان پر رکھی ہوئی ہے خدا کی قسم سمجھا کسی نے بھی نہیں سر اٹھاؤ آدم فمن دونہو نہ آدم کو فمن سکتا تھا نہ کوئی اور میری تمہاری بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آدم کا نکاح ہو سکتا ہے کیوں بیٹیاں ہیں آدم کی میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا اور ہم میں سے کسی کی بیٹی کے ساتھ آدم کا نکاح سوچنا بھی کفر ہے کیونکہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر عورت اولاد آدم ہے بیٹی ہے آدم کی باپ دادا پر دادا اسی طرح چلے جاؤ بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہم دو ٹکے کے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ آدم کے ساتھ ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی جو مصدر اقل ہے جو مصدر شریعت ہے محمد کو پتا نہیں چاہے وہ آدم ہو یا کوئی دوسرا کہوں جملا کہنے لگا ہوں حالانکہ بات کتنی عام ہے یہ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں ہر وائد ہر قدیم چھوٹا بڑا یہ سے حدیث کو پڑھتا پھرتا ہے زمانے کے نو کے زبان پر رکھی ہوئی ہے خدا کی قسم سمجھا کسی نے بھی نہیں سر اٹھاؤ آدم ہو فمن دونہو نہ آدم کو فمن سکتا تھا نہ کوئی اور میری تمہاری بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آدم کا نکاح ہو سکتا ہے کیوں بیٹیاں ہیں آدم کی میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا ہم میں سے کسی کی بیٹی کے ساتھ آدم کا نکاح سوچنا بھی کفر ہے کیونکہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر غورت اولاد آدم ہے بیٹی ہے آدم کی باپ دادا پر دادا اسی طرح چلے جاؤ بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہم دو ٹکے کے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ آدم کے ساتھ ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی جو مصدر اقل ہے جو مصدر شریعت ہے محمد کو پتا نہیں پھر کیوں کہا کہ آدم بھی ہمزر نہیں تھا یا رسول کی غیرت پہ انگلی اٹھا ورنہ بکواز چھوڑ ماننا پڑے گا آدم کی اولاد میں بطول شامل نہیں ہے اللہ 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 ٹھیک ہے نا یا رسول کی غیرت پہ انگلی اشتنمائی کر رسول کے علم پہ کر کہ جس چیز کو ہم جیسے کم علم جانتے ہیں ماد اللہ رسول نہیں جانتا پھر کیوں بطول کی شادی کی مثال آدم سے دے رہا ہے بیٹی ہوتی تو کبھی نہ دیتا جو بطول اولاد آدم میں شامل نہیں جو علی ہمزر ہے اس کا وہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں اب یہ ایسے ہے ایک بندہ ہے بیس سال کا ایک ہے سو سال کا تم سو سال والے کی طرف اشارہ کر کے کہو گے کہ یہ بیس سال والے کا بیٹا ہے میں کہہ کے چلا گیا اور آپ یہی بیٹے کے بیٹے رہ گئے اور اگر کوئی عقل و خیرت کا بیری کہہ بھی دے تو کہو گے نہیں سٹھیا گیا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ابھی تو یہ تخلیق کے مرحلوں میں ہوگا جب سے وہ ہے یہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو آؤ پھر تیہتر فرکے والے مل کے ان کتابوں سے وہ ورک پھاڑ کے تو جلا دو جہاں تیرا نبی کہہ رہا ہے کنتو نبیین و آدم و بین المائی و تیر ابھی آدم مٹی اور پانی کے مرحلوں میں تھا میں صف تھا نہیں نبی تھا تو جو اس وقت سے نبی تھا وہ آدم کا بیٹا کیسے بس تھک رہا نہیں میں آ گیا مقصدر منزل کی طرف کفو سید العولیاء عولیاء کے سردار کی کفو علی آیت نہیں صرف آیت اللہ اور متلک آیت اللہ نہیں آیت القبرہ ہے میرے مالک تُو نے میرے مولا کو آیت قبرہ کیوں کہا کہا ہدیان نبک جو نام جسم کا ہوتا ہے عقص کا وہی ہوتا ہے میں بھی اپنے نام کا جب اعلان کراتا ہوں تو اللہ آزم نہیں کہلواتا اللہ اکبر کہلواتا اب دیکھیں قبرہ مونس کا لفظ ہے اکبر کی تانی سے کہیں کہتا ہے لَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَر یعنی کہیں علی کو اکبر کہتا ہے کہیں قبرہ کہتا ہے تو معلوم ہوا یہ خاندان تذکیر و تانیس کے چکر سے آزاد ہے انہیں لفظوں کے تناظر میں نہیں دیکھا جاتا بھائی انہیں حقائق کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے میری بات یا نہیں تو علی آیت قبرہ سب سے بڑی آیت آیتوں کے لیے بھی آیت نہیں میرا نیرزہدی چیلنج ہے علی کو فیلال الگ رکھ لو پورے قرآن میں رضبائی جہاں جہاں بھی زہرزہدی اللہ نے کسی بھی شائع کو آیت کہا پوری جہداد ابھی لکھ کر دیتا ہوں نہ دوں تو میرے نطفے میں شک کسی ایسی شائع کو قرآن میں آیت دکھا دو جو نطفے سے ہو دکھاو دکھا دو ممبر پہ کھڑا ہوں سب ہی گھر پہ بول رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں عیسیٰ کو آیت کہا نطفہ ہے ناکہ سالح کو آیت کہا نطفہ ہے نہیں نہیں اچھا یہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی میں درہا اونچا سنتا ہوں پتھر سے میں نے پہلے بھی سن لیا تھا ان کو سنوانا تھا پتھر سے پتھر ہے جمادات جمادات سے نبتات بڑی نبتات سے حیوان بڑا اور عام حیوان نہیں آیت اللہ حیوان اپنے سے دو درجے پست چیز سے پیدا ہو رہی ہے تُو نے شک نہیں کیا کمبخت یہاں تُو نے یہ نہیں کہاو کہ اس آیت کے لیے اس ناکہ اللہ کے لیے اسی جیسی شائع ہونی چاہیے پھر اگر علی ابو طالب سے ظاہر ہو جائے تو یہ کیوں کہتے ہو علی جیسا کیوں نہیں ہے پرتوں ہیں ظہور کے پتھر سے نکلی بچ تھکنا نہیں سمٹ گئی بات آتے ہی بچہ دیا بولو دیا یا میں غلط کہہ رہا ہوں قرآن پڑھ لو تفسیریں پڑھ لو مردی کے عالم سے پوچھ لو کیونکہ قوم کا سوال یہی تھا پتھر سے نکلے ہمارے سامنے بچہ دے پھر نبی مانیں گے پتھر سے نکلی قوم کے سامنے بچہ دیا نہ خود نطفے سے نہ بچہ نطفے سے یعنی یہاں آیت کے دو پہلو سامنے آئے عیسیٰ کا صرف ایک کیونکہ عیسیٰ تاحال کمارے ہیں اس وقت تک شادی نہیں ہوئی ابن مریم کی لیکن اس آیت کا دو پہلو آیت کہا خود بھی نطفے سے پاک بچہ بھی نطفے سے پاک نطفہ نہیں ہے کشتی نو کو آیت کہا نطفے سے ہے کس سے بنی لکڑی پنڈی سے کٹی گئی تھی جنت سے آئی تھی میکھیں تک جنت سے آئی تھی ایک ایک معصوم کے نام کی ایک ایک میخ اللہ جی جی اللہ نے کہا تھا نو سے اگر کشتی کو گرداب اور طوفان کی زد سے بچانا ہے تو وسیلہ ابھی سے بنا لے ورنہ جو پانی ورنہ آج پہاڑ سرنگوں ہو جائیں گے اس طوفان کے سامنے نطفہ نہیں ہے ملکوت ہی ملکوت نظر آتا ہے تو ابھی فیصلہ خود کرنا یہ ہیں صرف آیتیں اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جن پر یہ آیتیں آیتیں کاش اگر میری گزری ہوئی ہر بات تم یاد رکھا کرو تو بہت کچھ میرا وقت بھی بچ جائے اور دو جملے اور نئے سے نئے میں تم تک پہنچا دوں میں یہ پہلے ابتدا میں بتا چکا ہوں عیسیٰ بارویں پر آیت مریم بطول پر آیت کشتی مسئل اہل بیت پر آیت ناکہ حجت کے جانوروں پر آیت یعنی ہمیں در سے دے دیا ہے قرآن نے جس جانور کا تعلق حجت سے ہو وہ نطفے سے نہیں ہوتا اور آؤ میں بڑی حجت کی بات نہیں کر رہا اس کی بات کر رہا ہوں جو حجت کی شبیح ہے علی اکبر کو کس کی شبیح کہتے ہو رسول کی رسول نہیں امام نہیں حجت نہیں شبیح ہے پیغمبر ہے بھوڑے کا نام جانتے ہو اکاب اس کے باپ کا نام اعزوب اعزوب کے باپ کا نام قابل قابل کے باپ کا نام زاد القفا زاد القفا کے باپ کا نام میمون میمون کے باپ کا نام خنج خنج کے باپ کا نام ری اور بھری بھری ہے کتابیں یہ نطفے سے نہیں تھا اللہ نے کہا کون ہو گیا نہیں یا تو تمہارے سامین میرا بھی قتل کریں گے یعنی اگر انصاف نہ ہوا تو میرا قتل ہو جائے گا یا پھر پار اتر جاؤ گے کس سے بنا کون سے عیسیٰ کس سے بنا پہلے تو میں افتحیر بھائی ڈرڈر کے جانور سے مثال دے رہا تھا عیسیٰ آیت ہے نا لطفے سے نہیں ہے کیسے بنا پڑھ سورہ آل عمران اللہ کہتے ہیں میں نے کون کہی عیسیٰ ہو گیا ادھر کون کہی عیسیٰ ہوا ادھر کون کہی علی اکبر کا گھوڑا ہوا اور مریم کا بیٹا تو ترقی کر کے ان کی سواریوں تک آیا بازاری ماں کے بیٹے علی جیسے کے سوگے اللہ 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 ہاں اب اسی طرح سوچ لینا مریم آیت ہے بطول پر تو کتنا فرق ہونا چاہیے اولاد مریم کے طریقے میں اور اولاد بطول کے ذریعے میں ہاں ہاں اسی مثال کو میزان بنا کے تول لینا اور جب تصور کرے میں کوئی عکس لہرائے تو پھر غزنفر کا کہا ہوا یہ جملہ ذہن میں دور آ لینا کہ ایسی مخلوق کو سوچا نہیں جاتا صرف مانا جاتا کیونکہ ماننے میں سو بھلائی اور سوچنے میں کروڑ برائی سمجھ میں آرہی بات جو نہیں ہاں اب یہ اور بات ہے کہ کسی دور میں بھی کسی نے آیت کو پہچانا نہیں کسی آیت کو سولی پہ چڑھا دیا کسی آیت کی کونچیں کٹ ڈالیں کسی آیت کو جلا دیا ہاں نہیں یہ مثالیں بھی توحید نے قائم رہی کہ کسی کے جلتے ہوئی میں دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کی تومین ہو گئی آیت آیت ہی رہتی ہے نہ کہ سالے کو پہ کیا گیا مار دیا گیا توحین نہیں ہوئی آیت آیت ہی رہتی ہے بطول کے جلتے ہوئے دروازے کو دیکھ کر اللہ اکبر آج آج اجازہ تفصیل میں نہیں دو ہاں تین جملے کہہ کر آپ سے اجازہ چاہ رہا ہوں اٹھارہ سال کی عمر پائی بابا کے بعد چند دن زندہ رہی اور اللہ جانے چند دن میں قیامت گزری ذات واجب کی قسم پنڈی والو لڑک پن کے دمانے میں روایت پڑھ رکھی ہے اور آج تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی پچیس قدم بھی نہیں بنتے جہاں گئی تھی حق مانگنے انیوالو پچیس قدم کا فاصلہ ہفتوں میں تائنی ہوتا مہینوں سالوں میں تائنی ہوتا آدھا منٹ بھی نہیں لگتا اس فاصلے پر چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا شام والی کسی کام سے اندر گئی تھی اتنی دیر میں بطول حق لے کے واپس آگئی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیرے دل کو زیادہ چوٹ نہ پہنچاؤں اور تم بھی خدا کے نام پر کوشش کرو کہ میرے اشارے سمجھ لو تاکہ مجھے اوریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے شام والی کسی کام سے اندر گئی اتنی دیر میں بطول حق لے کے واپس آگئی باہر نکلی فضا کو ڈانٹ کے میری بی بی نے کہا زینب نے اما فضا تُو نے میری ماں کے مسند پہ کس ضعیفہ کو بٹھا دیا اب اس سے تو زیادہ شاید میں تمہیں سنا ہی نہ سکوں پچیس قدم کا فاصلہ پنڈی والوں اور زینب کہی ہے یہ کون ضعیفہ ہے جو میری ماں کی مسند پہ بیٹھ گئی دوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا بطول ہوں بیٹا مجھے پہچانا نہیں اما جب گئی تھی تو سر میں ایک بال سفید نہیں تھا یہ آتے آتے اتنی دیر میں سفید ہی کیوں ہو گئی اب ایک بال سیاہ نہیں حق نہ ملنے کا اتنا غم زینب کے گلے میں باہر ڈال کر کہا میں حق پہ بوڑھی نہیں ہوئی دربار میں میں نے حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا میں نے دربار میں تیرے گلے میں رسی دیکھی تیرے سر کو بغیر چادر کے اریان دیکھا اللہ اکبر اللہ ازمت لاللہ میں دعای دے سکتا ہوں تمہیں جو جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی اور غم میں نہ روئے سلح مجلس کی وارثہ مالکن کے پاس موجود ہے بس درد بھری دنیا سے ناتا توڑ لیا بطول نے ختم کر دی بات کناتے لگیں غسل دیا جانے لگا شام والی فیضہ اسمہ بنت امیس ام ایمن غسل کے لیے اندر موجود خیبر شکن امام حق کی حیثیت سے کنات کے باہر موجود بس آخری بات میں جا رہا ہوں سمجھ میں آ گیا تو جہاں یاد آئے گا پرسے کی عبادت انشاءاللہ ہو جائے کرے گی انتظار میں ہے علی کہ مجھے اطلاع ملے کے غسل تکمیل کو پہنچا بطول کہ میں یت ایک طرف لے جاؤں اچانک پنڈی والو ایک آواز پیدا ہوئی دھمک کی آواز آئی کان نہ ہو خررت مغشیتن علالعرض ایسے آواز آئی جیسے کوئی زمین پہ گرا ہو تڑپ کے خیبر شکر نے پوچھا فضہ من خررت کون گرا یہ قال اللہ زینب کہا زینب گر پڑی کیوں بہن فضہ کچھ سینہ پیٹ رہے ہیں کچھ کی چیخیں نکلیں کچھ روئے اور کچھ تھوڑے لوگ حیرت بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں یہ تو چودہ سو سال کے بعد مو پیٹ رہے ہیں نا خدا کی قسم علی نے امامہ اتار کے مو پہ ماتم کیا تھا جب فضہ نے بتایا فضہ سامنے آئی علی نے روکے پوچھا کیوں گیری میری زینب مولا ہم سب جانتے ہیں اور پھر تیری بیٹی نگران تھی کہ غسل کے وقت پانی عضو میت پر روانی سے بہنا چاہیے بلا تشبیح بطول کا ہاتھ پہلو پہ ہے یالی کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں ہاتھ ہٹانے میں بطول کا ہاتھ نہیں ہٹ پا رہا ماں کی حالت دیکھ کے پرداشت نہیں کر سکی غش کھا کے گر پڑی علی نے امامہ اتارا نوحہ کیا اور جہاں جو بین کی اگر میں بتا دوں تو تمہارا کلیجہ ہی پھڑ جائے گا پھر خیبر شکر نے اپنے آپ کو سنبھالا سنبھال کے داما نے ابا ہاتھ پہ لپیٹا کنات کے اندر ہاتھ بڑھایا کہا فضہ میرا ہاتھ بلا تشبیح بطول کی کلائی پہ رکھ دے میں ہٹالوں گا بطول کا ہاتھ فضہ نے کہا یا علی بلا تشبیح یہ کلائی ہے حسنین کی ماں کی علی نے مضبوطی سے ہاتھ ڈالا اٹھانے کا ارادہ کیا ہاتھ کو جنبش تک نہ ہوئی اب علی سنبھلے کہ یداللہ ہی طاقت سے ہٹالوں کہ اچانک بطول کی میت میں زلزلہ آ گیا میت طنب گئی یا علی تجھے تیرے پیارے بیٹے حسین کا واسطہ یا علی میرے پہلوں سے میرا ہاتھ نہ ہٹانا کیوں بطول ہاؤزہی جناہت اللہ ابھی میں یہ زخم جا کے اپنے بابا کو دکھاؤں گی میں کہوں گی بابا جس کے دروازے پہ بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے جس کے دروازے پہ پہروں کھڑے رہتے تھے تیرے بعد تیری امت نے بطول کو یہ عجر رسالت دیا موسیقا 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 مومنین و مومنات کی شرکت مبرد البسادت ہماری ولیدہ بیانی قبل و فرما یہ ان بھی اولاد ہیں اولاد ہیں علینا تا فرما یہ مکروز اور تنگ دستن کی تنگ دستیس ہیں یہ بھی ایک منا قید ہے رہا ہے تا جمی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قرائے عدر و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما ہماری لکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ظہر فرما اس مومن کی جو دعا ہے آیت مرام تک اللہم کن لے ولی کا الحجت من حسن سالواتکا علیہ وعلا آبائی فی آغہ الساعت و فی کل سات من سات لیل و النہار ولیم و حافظم و قائد مناصرم دلیلم و عین حتی تسکنہو اردکتا و انتمکتہو فی اعتبیلہ یا رب محمد مال محمد اجل فرجال محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیتحطی